السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحق اسلامیک چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو مصر ایجبت کی ہے حکومت نے اس بچے کو اس لڑکے کو سزائے موت سنائی ہے سزا سے پہلے اس بچے کو ان کی والدہ سے ملنے کے لئے وقت دیا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماں اپنے بچے سے کس طرح جذباتی انداز میں ملاقات کر رہی ہے یہ آخری ملاقات ہو سکتا ہے لیکن مزرگو دوستو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں کہ ماں کے دل میں اپنے اولاد کے متعلق کیسی محبت ہوتی ہے ماں تو ماں ہوتی ہے ماں خود اپنے آپ کو تکلیف میں رہنا برداشت کرے گی لیکن ماں یہ ہرگیس برداشت نہیں کرے گی کہ اس کی اولاد تکلیف میں ہو ماں خود نہیں کھا کے اپنے بچے کو کھلانا پسند کرتی ہے ماں خود بھوکا رہ کر اپنے اولاد کو کھلانا پسند کرتی ہے ماں خود پیاسے رہ کر اپنے اولاد کو سیراب کرنا پسند کرتی ہے ماں خود اپنے آپ کو تکلیف میں رہ کر اپنے اولاد کو آرام میں رکھنا آرام پہوچانا جہاں تک ہو سکے اپنے اولاد کی صحیح دیکھ بال آرام کیسے بچوں کو کیسے اولاد کو نصیب ہو جائے ماں یہ چاہتی ہے ماں ایک عظیم دولت ہے ماں ایک ایسی خیمتی انمول دولت ہے جس کی دنیا والے کوئی خیمت ادا نہیں کر سکتا ماں ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کی بدل نہیں ہے کتنے بھی پیار والے آ جائے جو ماں کا پیار اور جو ماں کا شفقت اور جو ماں کی ممتہ اور جو ماں کی محبت ہے دوستو وہ کسی بھی چیز میں کوئی اس کا بدل نہیں دے سکے اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل کے اندر یہ رحمت یہ شفقت یہ پیار یہ محبت اللہ پاک نے ماں کے دل میں پیدا کر دی ہے اپنے اولاد کے متعلق ہر ایک ماں اپنے اولاد سے محبت کر دی ہے کون ایسی ماں ہوگی جو اپنے اولاد سے محبت نہ کرے دوستو ایسا نہیں ہے اب معلوم ہونا چاہیے کہ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کر دی ہے محبت کر دی ہے حتیٰ کے حتیٰ کے جنگل کے درندے بھی اپنے بچوں سے محبت کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت اپنے ماں کے دل میں اللہ پاک نے ڈال دی ہے اور اسی رحمت اور مغفرت کے ذریعے سے ماں اسی رحمت کے ذریعے سے ماں اپنی بچوں سے محبت کر دی ہے میرے بھائیوں دوستو اور مزرگوں یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو تو ایک بات ہے لیکن میں آپ کو ماں کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں دوستو ہرگز ماں کا دل نہ دکھائے ماں کو ہرگز مت ستائیں ماں کو پریشان مت کریں ماں اگر راضی تو اللہ بھی راضی ہے ماں اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے اس لئے ہمیشہ ماں کو خوش رکھیں اس سے پہلے کہ ہمیں ایک ویڈیو بنایا تھا ہے تلقمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قصہ بتائے تھا کہ ساری زندگی کے انہوں نے والدہ کی خدمت کی صرف ایک بات پر ماں ناراض ہو گئی تھی تو دوستو ہموں سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا ماں کے دل میں اپنی اولاد کے متعلق ایک عظیم ایسی بات ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ایسے اللہ بھر نے محبت رکھا یہ محبت اللہ نے ہر ایک ماں کے دل میں رکھا ہے یہ سو محبت میں سے صرف محبت کا ایک ذرہ سائی سو میں سے ایک محبت کا ایک پاو میں سے کم اتنی محبت اللہ بھاک نے دنیا کے اندر رکھا ہے اور اتنی محبت میں سے ایک ماں اپنے اولاد سے ایسی محبت کر دی ہے اور دوستو خیامت کے دن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ بھاک سو کے سو رحمت ننانے و رحمت اللہ کے پاس ہے اور پھر یہ ملا کہ سو کے سو رحمت اللہ بھاک اپنے اوپر لے کر اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اللہ اتنی مغفور و رحیم ہے اللہ اتنے مہربان ہے اللہ اتنے بخشنے والے ہیں اسی لئے دوستو اور مزرگو اللہ کو منالے اللہ کو رازی کر لے نہیں تو دوستو جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور لوگ ہمارے کو جنازہ اٹھا کر کندھے پہ لے کے جائیں گے اور جب دو گز مٹی پر لٹا دیں گے جب حقیقت کی آنکھ کھولے گی دوستو اس وقت سوائے افسوس کی اور کچھ بھی نہیں ہوگا اسی لئے یہ دنیا ہی ہے عمل کا میدان دنیا عمل کا میدان ہے جو چاہو جو چاہو کھیتی دلہ بیج بو آخرت میں اس کی کھیتی ہمارے کو کارنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام امت مسلمہ کو سہی سمجھ کی توفیق اطاف فرمائیں اپنی والدین کو خوش رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں ان کو جہاں تک ہو سکے آرام پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائیں وآخرت اعوانا عین الحمدللہ رب العالمین آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہماری حمد افضائی کریں ہمارے مدد کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ